موسیقی ہلو نمشکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر میڈیا سٹار ورڈ آپ کو نظر دنیا پر کارکرم میں وہ خبریں دینے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کو عام طور سے دوسرے مادیموں سے نہیں ملتی اور وہ انتراشتری خبریں جو کسی نہ کسی طرح سے بھارت اور بھارتیوں کو اثر انداز کرتی ہیں آج جو خبر دے رہا ہوں وہ بارہ دسمبر کو یونائٹڈ کنگڈم جسے برٹین بھی کہا جاتا ہے میں ہونے والے میڈ ٹرم پارلیمنٹری الیکشن یعنی مد عبدی سنصدیت چناؤ کے بارے میں ہے وہاں بھارت اور پاکستان کے بول کے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں کیا کیا جتن کر رہی ہیں اور وہاں بھارت سرکار کے ذریعے کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کا فیصلہ بھی الیکشن پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے یہ بھی بتاؤں گا یعنی ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کی دوری پر بھی بھارت سے متعلق ایشیوز کتنے اہم ہو گئے ہیں وہ آپ کو اس اپیسوڈ میں معلوم ہوگا خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کر لیں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر میں پہنچ سکیں آپ کے کوپریشن سے ہی ہماری خبریں پچاس سے زیادہ ملکوں میں دیکھی جا رہی ہیں خبر یہ ہے کہ آنے والے تھرزڈے یعنی بارہ دسمبر کو برٹین میں عام چنا ہو رہے ہیں مقابلہ کا ٹیکہ ہے کنزرویٹیو پارٹی اور لیبر پارٹی یہاں کی دو سب سے بڑی پارٹیاں ہیں بی بی سی ہندی کی ریپورٹ کے مطابق آپ مانچسٹر میں ہوں یا پھر ساؤتھ ایشین لوگوں کے سب سے بڑے آبادی والے شہر بریڈ فورڈ میں ہوں یہ دونوں شہر لیبر پارٹی کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں جبکہ کنزرویٹیو پارٹی کا وجود یہاں صرف نام ماتر ہے یہ عام چناوت دلچسپ اس لیے بھی ہو گیا ہے کیونکہ پرواسی بھارتیے اور پاکستانی اس بار پہلے سے کہیں زیادہ اہم رول نبھا رہے ہیں اب حد یہ ہو گئی ہے کہ بھارتیے ملک کے لوگوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہاں کی پولٹیکل پارٹیز اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لینے کے لیے بھی تیار ہیں یعنی جو انہوں نے آزادی سے پہلے بھارتیوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی اس کی بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں لیبر پارٹی نے دکشن ایشیای لوگوں کو لبھانے کے لیے اپنے گھوشنا پتری یعنی الیکشن منیفیسٹو میں وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ سرکار میں آتے ہیں تو جلیاں والا باغ ہتیا کان کے لیے آپچارک طریقے سے معافی مانے گی اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ چناؤ جیتنے پر اسکولوں کے سلے بس میں برٹش راج کے ظلم کی کہانیوں کو بھی شامل کیا جائے گا یونائٹڈ کینگم کا عام چناؤ گرووار بارہ دسمبر کو ہونا ہے یہ جون دوہزار سترہ کے پچھلے عام چناؤ کے دھائی سال بعد پہلے ہی یعنی سمیں سے پہلے ہی ہو رہا ہے یہ چناؤ انیس سو تیس کے بعد سے دسمبر میں ہونے والا پہلا برٹین کا عام چناؤ ہے اکتوبر کے آخر میں سمیں سے پہلے چناؤ کرایا جانا تیہ کیا گیا تھا یونائٹڈ کینگم کا ہر ایک پارلیمنٹ نرواشن شیطر سانسد کو ہاؤس آف کومنز کے میمبر کے طور پر چنتا ہے یہ ان ڈائریکٹ طریقے سے سرکار کا چناؤ کرتا ہے جو ایک پارٹی یا پارٹیوں کے گھڑ بندن سے بنتی ہے جو بہومت کے سانسدوں کے وشواس سے چلتی ہے بی بی سی کے مطابق بھارتی امول کے لوگوں کا سمرتن حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چرچہ میں ہے جس میں پردان منطری نریندر موڈی کے ساتھ کنزرویٹیو پارٹی کے نیتا بوریس جانسن کی تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں ساتھی برٹین میں بھارتی اچھا یکت کی بھی اس میں تصویر ہے گیت کے بول ہندی میں ہے جس میں بوریس جانسن کو جتانے اور لیبر پارٹی کے نیتا جریمی کاربن کے ویرود میں کئی باتیں کہی گئی ہیں بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق دونوں پارٹیاں ان کے امیدوار اور ان کے سمرتک ساؤتھ ایشیای مول کے لوگوں کو لبھانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں بھارتی ہے پاکستانی اور منگلہ دیشی مول کے تیس لاکھ لوگ سنسد کی اٹھالیس سیٹوں کے نتیجوں کو سیدھے طور پر اثر ڈال سکتے ہیں برٹین کے دوسرے سب سے بڑے شہر مانچیسٹر میں بھارتی سمودائے سے جڑے سنگٹھن انڈین ایسسییشن کے فارمر پریزیڈنٹ جگت سنگھ بھارت سے آئے لوگوں کی دوسری پیڑی کے ہیں وہ ہمیشہ لیبر پارٹی کو ووٹ ڈالتے آئے ہیں لیکن اس بار انہیں ڈر ہے کہ بھارتی امول کے لوگ کنزرویٹیو پارٹی کو ووٹ دیں گے جگت سنگھ کہتے ہیں کہ شاید لیبر پارٹی کو اندازہ ہے کہ وہ چناؤ جیت نہیں سکتی اس لیے اس نے اپنے الیکشن مینیفیسٹوں میں ہمارے لیے کئی وعدے کیے ہیں بریڈ فورڈ کے راکش شرمہ دوسرے کئی بھارتیوں کی طرح ہی لیبر پارٹی سے ناراض ہیں اس کی وجہ لیبر پارٹی کا کشمیر پر لیا گیا رخ ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے راکش شرمہ نے کہا کہ یہاں کے زیادہ تر سانسٹ پاکستانی مول کے ہیں اور لیبر پارٹی کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے جو انوچھے تین سو ستر ہٹایا ہے وہ غیر قانونی ہے بھارتیوں کا وچار ہے کہ لیبر پارٹی کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف زیادہ ہے اور وہ بھارتیوں کے پکش میں نہیں ہیں لیبر پارٹی نے کشمیر میں ماناوادکار کی بہالی کی مانگ کے سمرتن میں ایک پرستاؤ پاس کیا تھا جس کے بعد پارٹی نے اپنے چناوی گھوشنا پتر میں کشمیر پر زیادہ دخل اندازی کرنے والی پالیسی کا وعدہ کیا ہے پارٹی کی اس کشمیر پالیسی نے بھارتی ہندووں کو اس سے دور کیا ہے بی بی سی کے انصار مکیش چاولہ پنجاب سے باون سال پہلے آئے تھے وہ پہلے لیبر پارٹی کے سپورٹر تھے لیکن اب کنزرویٹیو پارٹی کے سمر تک ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویبخش کے نیتا اور لیبر پارٹی کے سانسد جرہوی کوربین نے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کا ویرود کیا تھا اس وجہ سے بھارتیہ کمیونٹی نے سرکار میں موجود کنزرویٹیو پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے دوسری طرف کنزرویٹیو پارٹی کے نیتا بوریس جانسن نے سنسد میں کہا تھا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی ماملہ ہے تو اس میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس لیے ہم سب ان کے سپورٹر ہو گئے ہیں بی بی سی کا کہنا ہے کہ بھارتیہ میڈیا میں بار بار یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ بھارتیہ مول کے لوگ کنزرویٹیو پارٹی کو وٹ دیں گے ان دعویوں کو لے کر سوال بھی اٹھے ہیں پچھلے دس دنوں سے چناؤ کی کوریج کے دوران بی بی سی نے پایا کہ یہ آدھا سچ ہے بھارتیہ مول کے پندرہ لاکھ لوگ برٹین میں آباد ہیں ان میں پانچ لاکھ سکھ تین لاکھ بھارتیہ مسلم اور ایک لاکھ سے زیادہ ساؤتھ انڈین ہیں سکھ ہمیشہ سے لیبر پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اس میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں دکھتا رہا ہے بھارتیہ مسلم سمودائے میں جو گجرات کے ہیں وہ کنزرویٹیو پارٹی کی طرف ضرور جھکے ہیں لیکن زیادہ تر اب بھی لیبر کے ساتھ ہیں ساؤتھ انڈیا سے یہاں تمیل سمودائے کے لوگ زیادہ رہتے ہیں ان کا ووٹ پہلے کی طرح بٹا ہوا ہے صرف نورتھ انڈیا سے آئے لوگوں کا بہومت پوری طرح سے بوریس جانسن کے ساتھ دکھائی دیتا ہے پچھلے الیکشن میں ساؤتھ ایشیای مول کے بارہ امیدوار چناؤ جیتے تھے اس میں لیبر پارٹی کے ساتھ اور کنزرویٹیو پارٹی کے پانچ امیدوار جیتے تھے ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دوہزار سولہ میں بریکزٹ کے لیے ہوئے جنمت سنگرے یعنی ریفرینڈم میں بھارتیہ مول کے لوگوں نے برٹین کے یوروپیہ یونین سے الگ ہونے کے سپورٹ میں ووٹ دیا تھا جس سے کچھ پولٹیکل اوبزرور یہ ماننے لگے ہیں کہ بھارتیہ سمجھائی کنزرویٹیو پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے بی بی سی کا کہنا ہے کہ کشمیر پر لیبر پارٹی کے رخ کو بھارت ویرودھی مانا ضرور جا رہا ہے جس کی وجہ سے بھارتیہ مول کے زیادہ تر لوگ لیبر پارٹی سے ناراض ہیں لیکن وہ ووٹ صرف کشمیر کے سوال پر نہیں دیں گے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بھارتیہ مول کے ویہاپاری رش پال سنگھ کہتے ہیں کہ متداداؤں کے دماغ میں کشمیر ہے لیکن ہم ووٹ لوکل مددوں پر دیں گے بیروزگاری غریبی بریکزٹ ٹیکس وغیرہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں بارہ دسمبر کو متدان کے بعد اگلے ہی دن تیرہ دسمبر کو یعنی فرائیڈے کو چناوی نتیجے سامنے آنے کی سمبھاونہ ہے پولیٹیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر کنزرویٹیو پارٹی کو ضروری بہومت ملا تو برٹین کے لیے یوروپیہ یونین چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا اب سے پہلے کچھ دن پہلے ہی بی بی سی نے ایک اور ریپورٹ میں کہا تھا کہ کشمیر مددہ دیش کے راجنیتک سمی کرن بدل سکتا ہے یہاں مندر ہو یا مسجد کسی کا گھر ہو یا کوئی چناوی کیمپین کشمیر کو نظرانداز کرنا مشکل ہے کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کی وجہ سے وہاں رہنے والے بھارتی اور پاکستانی مول کے لوگوں کے بیچ یہ ایک بڑا چناوی مددہ بن گیا ہے نفرت کی ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی ہے بی بی سی کا مطابق بھارتی سمودائے اس فیصلے سے خوش ہے اور پاکستانی سمودائے اس سے بہت ناراض ہے برٹین کی پارٹیوں نے کشمیر مددے پر اپنا پکش سامنے رکھا ہے لیکن وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں اس کا اثر 48 سیٹوں کے نتیجوں پر ہو سکتا ہے جہاں دکشن ایشیا کے لوگوں کے ووٹ اہم مانے جاتے ہیں بریڈ فورڈ کی آبادی کے 43 فیصد لوگ ساؤتھ ایشینز ہیں پاکستان کے میرپور سے آئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بریڈ فورڈ میں آباد ہے یہاں کے دو چناوی امیدوار بھی اسی سمودائے سے ہیں یہاں ووٹرز کہتے ہیں کہ ان کا مت پارٹیوں کی کشمیر پر نیتی کو دیکھ کر پڑے گا ایک بھارتی ہے کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں بریڈ فورڈ میں کشمیر ایک چناوی مددہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں دکشن ایشیای لوگوں کی بڑی آبادی ہے اور یہ مددہ انہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے اثر انداز کرتا ہے نوجوانوں میں بے روزگاری غریبی اور مہیلاؤں کے خلاف بہت بہاو اس شہر میں اہم مددے ہیں لیکن دکشن ایشیا کے لوگوں کے لیے کشمیر کا مددہ بھی بہت اہم ہے بی بی سی کا نمائندہ بریڈ فورڈ میں رہنے والے پاکستانی مول کے ایک گیاپاری پریوار سے ملا جس کی پہلی پیڑی پاکستانی کشمیر کے میرپور زلے سے ورشوں پہلے وہاں گئی تھی لیکن آج بھی کشمیر ان کے لیے ایک بھاوک مددہ یعنی ایموشنل ایشو ہے لیکن بریڈ فورڈ میں ہندو لوگوں کے لیے بھی کشمیر اہم سوال ہے رشبال شرما جو کہ بریڈ فورڈ میں ایک مندر سمیتی کے مکھ صدس ہیں اور انیس سو چوہتر میں وہ دلی سے وہاں جا کر بس گئے تھے وہ مانتے ہیں کہ ان کے شہر میں کشمیر بیشک ایک چناوی مددہ ہے بی بی سی کے مطابق مکیش چاولہ پنجاب سے باون برس پہلے وہاں گئے تھے لیکن بھارت سے ان کا لگاؤ اور ناتا اب بھی مضبوط ہے وہ کہتے ہیں وپکش کے نیتا اور لیبر پارٹی کے سانسد جرمی کوربین نے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کی مخالبت کی تھی جس وجہ سے بھارت یہ سمودائے نے ستہ دھاری کنزرویٹیو پارٹی کا سمرتھن شروع کر دیا ہے دوسری طرف کنزرویٹیو پارٹی کے نیتا بوریس جانسن نے سنسد میں کہا تھا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی ماملہ ہے تو اس میں ہمیں ہستک شیپ نہیں کرنا چاہیے اس لیے ہم سب ان کے سمرتھک ہو گئے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی پارلیمنٹ کا نچلا صدن ہاؤس آف کومنز کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں 650 چناؤک شیطروں سے صدس چنے جاتے ہیں لندن میں پیلیس آف ویسٹ منسٹر جسے عام طور پر سنسد کے صدنوں کے طور پر جانا جاتا ہے میں دونوں صدنوں کے الگ الگ ہال ہیں وہاں کے کانسٹیچوشن کے مطابق پردان منتری سمیت سبھی منتری ہاؤس آف کومنز کے صدس ہوتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ منتری اوپری صدن یعنی ہاؤس آف لارڈ سے ہوں کیونکہ یہ ویدھائکہ کی سبھی شاکھاؤں کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں زیادہ تر کیبنیٹ منتری ہاؤس آف کومنز سے جبکہ جونئر منتری ہاؤس آف لارڈ سے ہو سکتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ کو یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹین اور نورت آئرلینڈ کہا جاتا ہے جسے یونائٹڈ کنگڈم کی سنسد یا عام طور پر یوکے کی سنسد برٹش سنسد یا ویسٹ مینسٹر سنسد کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے عام طور پر دیش کے اندر صرف اسے ویسٹ مینسٹر کہا جاتا ہے جو دیش کی سب سے بڑی ویدھائی نکائے ہے یہ اکیلے قانون بنانے پر طاقت رکھتا ہے قانون بنانے کا عدھکار رکھتا ہے اور اس طرح برٹین اور ویدیشی کشیتروں میں ان سبھی راجنیتک نکائوں پر آخری شکتی رکھتا ہے سنسد کے دو سدن ہیں لیکن اس کے تین بھاگ ہیں جس میں سوورن یعنی queen in parliament house of lords اور house of commons شامل ہیں دونوں سدن لندن میں ویسٹ منسٹر شہر کے طور پر جانے جانے والے palace of ویسٹ منسٹر میں موجود ہیں جو راجدھانی کے اندرونی حصے میں موجود ہے دیکھا آپ نے دنیا کتنی چھوٹی ہو گئی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ کشمیر کا سوال اب united kingdom کے چناووں پر چھایا ہوا ہے دونوں کی اپنی اپنی رائے ہیں اور دونوں ملکوں کے بڑی تعداد میں لوگ وہاں رہتے ہیں سیما کے دونوں طرف کے مول کے لوگ جب تیسرے ملک میں رہتے ہیں ہوئے بھی اپنے دیشوں کی policies پر کیندری تھے ہیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے لیکن اس کا اپنا country of origin یعنی مول نواسی جہاں کا ہوتا ہے وہاں کی زندگی اور وہاں کی حقیقت اس کی باقی زندگی پر بھی اثر انداز رہتی ہے میرا کارکرم کیسے لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ تھینکیو جائے بھارت جائے ہند